بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیرز آج سناز مینیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بیف کے شامی کباب آپ مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے چکن کے شامی کباب جو فروزن فوڈ والے ہوتے ہیں ان کی ریسپی شیئر کی تھی تو یہ بھی شامی کباب ہی ہیں لیکن ان کی ریسپی ڈیفرانٹ ہوتی ہے بیف کے یا بٹن کے شامی کباب کی اور چکن کے شامی کباب کی دونوں کی ریسپی ڈیفرانٹ ہوتی ہے بلکہ اچھی خاصی ڈیفرانٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح میرے شامی کباب اتنے ٹیسپی بنتے ہیں اور پورے جو جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں سب کو بتایا کہ میرے شامی کباب سب کو بہت پسند ہے اور لوگوں نے اس عید پہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں ان کے ساتھ یہ ریسپی ان سے لازمی شیئر کروں تو آج میں بہت سے لوگوں کی فرمائش پوری کر رہی ہوں تو اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ گوشت ہے گوشت میرے پاس تقریبا 750 گرام ہے گوشت تو یعنی کہ تین پاؤ کے قریب میرے پاس گوشت ہے اور آدھا کلو میرے پاس چنے کی ڈال ہے چنے کی ڈال آپ نے ہمیشہ آپ نے یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ چنے کی ڈال اور ماش کی ڈال یہ دو ڈالیں ایسی ہیں ان کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ اچھے سے اچھے گروسری سٹور سے آپ یہ ڈالیں پری دیں یا وہ سٹور جہاں سے اچھا اچھی کوالٹی کی چیزیں ملتی ہیں کیونکہ آپ اگر لوگ کوالٹی کی چنے کی ڈال لیں گے تو وہ اتنی زیادہ پھولتی نہیں ہے اور پکنے میں بھی وہ کوئی اتنی پیاری اچھی نہیں لگتی تو یہ دو ڈالیں جو میں ہمیشہ اچھے گروسری سٹور سے لیتی ہوں کیونکہ یہ زیادہ پھولتی ہیں اور زیادہ اچھی بنتی ہے تو اور یہ آپ مقدار آپ اپنی چنے کی ڈال جو آپ کے پاس ہے اس کے حساب سے بھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں میرے پاس یہ جو ڈال ہے یہ اچھی پھولتی ہے اور بہت اچھی سوفٹ بنتی ہے تو اس لیے میں نے تین پاو گوشت میں آدھا کلو چنے کی ڈال لی ہے تو اس کا یہ اب ہمیں ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا اور یہ تقریبا ایک پورا بڑا لسن کا تھا وہ پورا میں نے چھیل لیا اب اس کو میں پانی میں خکر میں چڑھاؤں گی گوشت کو پہلے سوف گوشت کو گلانے جب گوشت اچھی طرح گل جائے گا پھر ہم نے اس میں دال شامل کرنی ہے ابھی ہم نے اس میں دال شامل نہیں کرنی تو اب ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مسالے بھی اس کے بہت ہی ایزی ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے گوشت شامل کر دیا پانی میں پانی میں تھوڑا سا گرم کر لیا تھا تاکہ گوشت فریزر کا تھا تو یہ اکڑے نا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹھنڈے پانی میں گوشت کو ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر اکڑ جاتا جلدی گلتا نہیں بس ہم نے پیاز کو ایسے موٹا موٹا کٹ لینا زیادہ کٹ نہیں بیف کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا بس موٹا موٹا پیاز ہم نے کٹ لیا جی لسن میں نے ڈال دی ہے اور یہ کٹی لال میرچ ہے کٹ لال میرچ کباب سپائسی لگتے ہیں آپ اپنے حسب زائقہ ڈال سکتے ہیں ایک سپون میں اس میں نمک کٹ ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سمیں زیرہ ڈال گی اس کے علاوہ میں آپ کو پتہ ہے زیادہ مسالے میں استعمال نہیں کرتی ہوں مجھے آپ نے میری ریسپیز میں مجھے مجھے پسند نہیں کیونکہ میرا معنی یہ ہے جس طرح ہم لوگ زیادہ رش میں جاتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں اسی طرح ریسپی بھی جب ایک ہی ریسپی میں آپ اتنے زیادہ انگریڈینٹ شامل کر دیتے ہیں اتنے زیادہ مسالے ڈال دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے وہ پھر کچھ سمجھ نہیں آتی باز اوقات ہوتا ہے تکا لگتا ہے مزیدار بھی بن جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے پھر اس کا ٹیسٹ نہیں سمجھ آتا مسالوں مسالوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں کم مسالے شامل کرتے ہیں صرف نمک سرخ میٹ اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا نہیں بھی ڈالیں گے تو کوئی ایسیو نہیں ہے تو پانی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کافی زیادہ ڈالا تقریباً دو گلاس بھر کے میں اس میں پانی کے ڈال دی کیونکہ بیف ہے گلے میں ٹائم لگے گا اب ہم اس کا پریشر اس کے بعد ہم اس میں دال شامل کریں بسم اللہ رحمان الرحیم سکیئرز یہ ہمارا گوشت اچھی طرح گل گیا اور پورا آپ نے اس کو گلانا ہے بلکل اس میں بلکل کسر نہیں ہونی چاہیے تو بلکل یہ گوشت اچھے سے ہمارا سوفٹ ہو چکا پوری طرح گل چکا اب ہم نے اس میں یہ دال شامل کر دینا اور ساتھ اس کے ہم ایک گلاس پانی بھی شامل کر رہے ہیں دال شامل کر کے اس میں ہم نے اچھے سارا مکس کر دی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کتنا ہے پانی بہت زیادہ نہیں اس میں ڈالنا تقریبا دال سے ایک اینچ اوپر پانی ہے اور میں اس میں ایک چمچ گرم مسالے کا ڈال کے تو دوبارہ سے یہ پریشر ککر اس کا بند کر دوں گی اور پھر ہم نے پورے دس منٹ اس کو چلانا ہے آپ اپنے حساب سے پانی ڈال سکتے ہیں کہ دس منٹ کے لیے کتنا پانی چاہیے آپ کے ککر کو اور پھر دس منٹ کے لیے اس کو بند کرنا ہے دال جو وہ اچھی طرح تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹا آپ نے بھی گونی ہے جتنی اچھی بھیگی ہوگی آپ کی جو کباب ہیں وہ اتنے اچھے بنے گیرز دیکھیں میں اس میں ایک چمس گرم مسالے کا ایڈ کر دی ہے تو پانی آپ نے اس طرح ڈال لینا ہے اور اب یہ ککر دوبارہ سے پریشر ککر اپنا بند کر دیتے ہیں دس کھلے برطن میں شفٹ کر دی ہے اور میں اس کو گھنڈے سے کوٹ لوں گی آپ کی مرضی ہے آپ نے سل پیس نا کونڈی میں پیس چوپر میں پیس مرضی ہے میں ایسے کوٹ ہوں کیونکہ اس طرح شامی کا ریشے ہوتے ہیں کباب کے وہ زیادہ اچھے بنتے ہیں گوشت کے مرچ کوٹ دیکھیں اس کوٹ ایس رحمن ایرہ ایس جو میں کوٹ لیا اچھی طرح آپ اس کا ٹیکسر نوٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کس طرح ریشے ہیں گوشت کے اگر آپ اس سے زیادہ گوشت ڈالیں گے تو پھر وہ ہی بات ہوگی کہ یہ آپ کے کباب کباب کی بائٹ پھرتی رہے گی اکثر جگہ میں نے کھائے ہیں کباب اس میں گوشت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پھر چباتے رو چباتے رو وہ پھر نگلا نہیں جاتا اس لئے ہر چیز کی مناسب مقدار آپ نے شامل کرنی ہے دال کی اور گوشت کی یہ اس کا ٹیکچر ہونا چاہیے ریشہ کباب اوٹی کباب کا اور یہ ساتھی میں نے ہری مرچیں کوٹ لی ہیں یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس میں ہرے مسالے جو دوسرے مسالے شامل کرتے ہیں یہ تھوڑا ایک پیاز ہے اس سے میں نے باریک باریک یہ چوب کر لیا ہے اور ہرا دھنیا ہے میرے پاس کدینا بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور نمک مجھے کم لگا تھا میں تھوڑا نمک اس میں اور شامل کروں گی ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر ہوڈ ڈالیں گے ایک چمچ کالی میچ پاورڈر ڈالیں گے اور ایک ٹیبر سپون بھرکے میں اس میں ادرک کا پاورڈر شامل کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت فریش نہیں ہے تو میں یہ ادرک کا پاورڈر اس میں شامل کر رہی ہوں تو اب یہ سب کچھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ اس میں ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا پودینہ شامل کر دیتی ہوں ابھی کیونکہ عید ابھی ابھی گزری ہے ابھی تل دکانوں پہ سبزی فریش نہیں آئی ہے جو ایت سے پہلے سامان منگایا تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے تو دھنیا پودینہ کہیں سے مل ہی نہیں رہا ہے تو میرے پاس وہ پاورڈر ہے وہ ہے خوشک پودینہ ہے تو وہ میں اس میں شامل کر لیتی ہیں ایک ہاتھ بھر کے میں اس میں یہ پودینہ شامل کر دی ہے اس کو زیادہ اپنے نہیں پیسنا بس ہلکا ہلکا آپ نے کرش کر کے ڈال دینا تاکہ یہ اس کا جو اندر شامی کباب دال کے اندر جو مکسٹر کے اندر جو مویسٹر ہے اس کی وجہ سے ہی جو ہمارا یہ پودینہ ہے نا وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ فریش ہوتا ہے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ فریش ہے کہ یہ درائے کیا ہوا ہے اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر کے تو اس کے کباب تیار کر لیتے ہیں سارا کچھ اس میں ڈال دیا ہوئے پیاس وغیرہ ہرے مسالے آپ اس سے زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اسی صورت میں جب آپ نے اس کو فوری طور پر کھانا ہو اگر آپ نے اس کو فریش کرنا ہے تو آپ ہرے مسالے اور پیاس زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ وہ پھر فریش ہو کے ان کے اندر پھر پانی پانی سا ہو جائے گا تو وہ پھر اچھے نہیں لگیں گے تو بس اس کو اب مناسب سائز کے کباب بنا کے تو ہم ٹرے میں رکھ لیتے ہیں ہم سارے کباب تیار کر لیتے ہیں ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں تو کچھ میں نے فریز کر دی ہیں ایسی ٹرے میں رکھ کے ہم فریز کریں گے ان کو اور پھر جب یہ فریز ہو جائیں گے پھر آپ انہیں کسی کنٹینر میں یا اے ٹائٹ زیپ لوگ بیک جو ہوتے ہیں اس میں ڈال کے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فریزر میں ایک ڈیڑھ مہینے تک یہ کہیں نہیں جائیں گے بلکل خراب نہیں ہوں گے تو کچھ ہم ابھی فرائی کرتے ہیں یہ میں نے ایک انڈا لے لیا اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون دور ڈال کے تو اسے اچھی سے پھینٹ لیا ہے اب ہم اس میں ڈال کے تو اس میں ڈپ کر کے تو شامی کباب فرائی کرتے ہیں اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرز یہ دیکھیں ہمارے شامی کباب تیار ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور بہت ہی پیاری ان کی لوک ہے اور ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھے ہیں میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو اب میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویرز یہ دیکھیں ہم نے حالانکہ ڈال زیادہ ڈالی ہے پھر بھی دیکھیں اس میں ریشے ٹھیک بنے ہیں یہ کھانے میں بھی ایزی ہیں مزے کے ہیں اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی آپ نے دیکھا آسان ریسپی ہے بہت ہی کم انگریڈنٹس میں بنی ہے تو آپ میری ریسپی ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ دینا ہرگز میں بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ ایسے ہی بنائے رکھے اور ہم مزے مزے کی ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ